ویدن پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ناراض رہتے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کے ڈیسیئن سے کہ جناب جو یہاں پہ اتحاد ہو جاتا ہے یا سوفٹ کورنر دیا جاتا رہا ہے مسلم لیگ نون کو اس کی وجہ سے بھی ڈیر وری اپسیٹ اپاوٹ دیس تھے یہ دو ریزن تو ہیں بڑے اوویس اس کے علاوہ آپ نے کوئی ریزن ان کا بتایا زرداری صاحب کو جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور آپ کو یاد ہوگا جب دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکمت ایک مشترکہ بنی تھی اس کے بعد ہی یہ سارا صلصہ شروع ہوا کہ جو پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ پیپلز پارٹی سے الینیٹ ہونے شروع ہو گیا دور جانے شروع ہو گیا پیپلز پارٹی کے کارڈر جو تھے جو اپنے آپ کو پہلے بڑے مترک رکھتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اپنے آپ کو وہ انہوں نے گوشہ نشین کر لیا اور اٹی میڈلی دوزار گیارہ میں جب پی ٹی آئی کی ریسرجنس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اس طرف ان کا ایک نیچرل ایک فلو بنتا تھا وہاں جانے شروع ہو گیا یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں میں نے ساری باتیں داری صاحب سے کی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے میں نے کو یہ بھی گزارش میں کرتا رہا آل تھو کہ ہماری پارٹی پر ایک چھاپ لے گئے ہوئی ہے سندھ کی ہمارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری حکمت اعملی ہوتی ہیں وہ اس کی زیادہ اورینٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے سندھ کی حالات اس قسم کیوں گے تو آپ نے میں نے پیپلز پارٹی تین چار دفعہ پاور میں آئی ہے پاکستان میں جب بھی پاور میں آئی ہے اور آپ خود دوزر آٹھ میں جب پاور میں آئے ہیں آپ کو پنجاب سے سب سے زیادہ سیٹیں آپ کو ملی تھی وہاں پہ اس لیے آپ پاور میں آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دوزر سو تیرہ میں کتنی سیٹیں ملی ہیں دوزر آرہ میں آپ کو چیزہ آپ زرداری صاحب اس نوٹ انٹرسٹیڈ اور وٹ یہ میں جاننا چاہوں گا جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ملکون کے انٹرسٹ نہیں تھا مجھے لگا کہ پنجاب میں اتنا اس قدر زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا تو یہ پھر اب دیکھیں ہم نے رہنا ہے پنجاب میں پہلے پنجاب میں رہنا ہے تو پنجاب میں اگر رہنا ہے تو آپ نے تو پھر اپنے اور ہمارا حلقہ علاقے ظلے ہمارے پنجاب میں ہی ہیں نا ہم پنجاب کی ساتھ بھی کریں گے جو لوکل حالات ہمیں یہاں کے جو ہیں وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے ایک ہلکے کی عمام کی ڈیمانڈ تھی پھر یہ اپنے اچھا اچھا فیصل صاحب I understand لیکن so what is the understanding between you and شماج شریف صاحب because شماج شریف صاحب came up to you اور وہ آ کے آپ سے ملے تو what is the understanding like ماذا کیا understanding کیا ہوئی ہے آپ کے چلو سیٹھتے تو سی اعتقی کر لوگے لیکن what is the understanding after that رانو صاحب میں آپ کو عرض کروں کوئی ایسی understanding نہیں ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں آپ کے اشارہ ہو انہوں نے ایک عزت دی ہے وہ تشریف لائیں میرے گھر پہ جی یہاں پہ شاہجیونہ میرے گھوں میں تشریف لائیں میرے فیملی تھی ہمارے گروپ گھر لے تھے وہاں پہ سارے ہمارے اور ایمین ایز ایمپیر جو تھے وہ سارے موجود تھے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے فیصل صاحب پوچھتے انہیں understanding ہوئی ہوگی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف یا تسی باقی گھلہ جڑیہ نے کہا کہ جی بعد ہی دیکھاں گے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کوئی تھی understanding نہیں ہوئی ہوئی ہے اراند صاحب گزارش یہ ہے زنگی میں بہت کچھ دیکھا ہوا ہے جی میں نے بہت کچھ دیکھ لی ہے بہت ہوتے دیکھ لی ہیں چلو اگے بھی تے دیکھ لی کمنا ہون دی ہے نا بزارتے دیکھ لی ہیں اب ایک دفعہ شوق ہوتے ہیں میں صحیح بتاؤں جی کوئی ایسی بات نہیں یا تسی یہ سارا ڈیسین چھوڑ دیتا ہے اگے شباز شریف صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے کہ جس طرح ہوں انہوں اکومنڈیٹ کرن تکار لبڑن آپ دیکھیں نا دیکھیں نا بعد اکومنڈیشن ہوں انہوں نے یہاں پہ آکے میرے پہ مجھے کہا جی ہے یہ دو اضلاح ہیں جنگ کے اور چنیوٹ کے اچھا نہیں تسیہ اس پاس سے نہیں آرہے ہیں فیصل صاحب نہیں آرہے ہیں آپ پہ ہم چھوڑتے ہیں اچھا چلے رنہ صاحب تسیہ جوڑ آتنا جاندے ہو یہ ایک عام سا سوال ہے سارے پوچھدیں اونگے تانوں میں بھی پوچھلیں نا لیکن ایٹ مینز الوٹ کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون لیگ بھائی کیوں ایک ویف چل پڑی ہے نون لیگ کی اور نون لیگ جناب ایسے لگ رہا ہے کہ نون لیگ is going to make it اور میاں نواز شریف صاحب is going to make it and he is going to be the next پرائیم نیسٹر of this country اس لیے آپ بھی اس طرف چلے گئے نون لیگ کے اندر یا کوئی اور وجوہات تھی ران صاحب کیونکہ آپ کی پروگرام میں بڑا مختصر وقت ہے تو میں کوشی کروں گا میں اس کو بڑا جتنا concise کر سکوں میں کوشی اس حوالے سے میری رہے گی ہمارے پاکستان میں دو سو چھاسٹھ قومی اسیمبلی کے ہلکے ہیں جہاں بھی ڈیریکٹ الیکشن ہوتے ہیں اب ہر ہلکہ جو ہے قومی اسیمبلی کے اس کے جو سیاسی پولیٹیکل جو ڈینامکس ہیں وہ فرق ہے جی شہری کچھ ہلکے ہیں کچھ رول ہلکے ہیں کچھ مکسٹ ہے جوائنٹ ہلکے ہیں اس حوالے سے اب بہت سے ہلکے ہیں جہاں پہ پارٹیوں کا ووٹ ہوتے ہیں بہت سے ہلکے ہیں جہاں پہ پارٹیوں کا ووٹ نہیں ہوتے جہاں پہ لوکل گروپنگز کے ہوتے ہیں لوکل برادری برادریوں کے اور all such وہ ووٹ ہوتے ہیں میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ جو لوکل جو ووٹنگ ہے وہ ہوتی ہے لوکل ہمارے گروپنگز کی سر پہ اس کی بیس پہ ہوتی ہے یہاں بھی پارٹیوں کا جو عمل داخل ہے جو ووٹ بینک ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ شاید اور باقی جگہوں بھی ہوتا ہے اس لحاظ سے مجھے جو فیصلہ جب بھی کرنا ہوتا ہے میرے گروپ ہے جی اس کا اللہ کا شکر ہے وہ میرے ساتھ بڑے عرصے سے کھڑے رہے ہیں مجھے سیاست میں بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے چھ سات دفعہ ملہ کرم سے میں بن چکا ہوں اسی علاقے سے تو انہی کے بلبوتے پہ میں نے سیاست کی ہے انہی کے بلبوتے پہ میں نے الیکشن لڑے ہیں اور ہم نے چاہے صوبے میں جانا ہے اوپر یا قومی اسمبلی میں اوپر جانا ہے یا فیڈرش میں جانا ہے ہم نے ووٹ انہی لوگوں سے لینے ہیں اس لیے میں یہ سب اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہمارے جو الیکٹریٹ ہے ہمارے جو لوکل علاقے کے عوام ہیں ان کی آرہ جو ہے وہ میرے لیے ہمیشہ مقدم رہی ہے ہمیشہ مجھے میں نے اس کو فوقیت دی ہے اب پچھلے آٹھ دس مہینے سے جب یہ ایکسرسائز شروع ہوئی کچھ چھوڑی سی گیمہ گیمہ شروع ہوئی سیاست کی تو ہلکے کے عوام نے مجھے جو ہے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے آئندہ الیکشن میں آپ نے کیا حکمت عملی اختار کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دو الیکشن جو ہوئے ہیں دوزار تیرہ میں اور دوزار اٹھارہ میں ان دون الیکشنوں میں مجھے اپنی زنگی کے سب سے زیادہ ووٹ پڑے دوزار تیرہ میں بھی اور دوزار اٹھارہ میں بھی دوزار اٹھارہ میں مجھے ایک لاکھ بیس زار ووٹ پڑے اس میں سے تیرہ زار ووٹ نکال کے مجھے ایک لاکھ چھے زار پر میرا ووٹ کاؤنٹ لے کے آئے گیا اور مجھے چار سو ووٹوں سے بھروا دیا گیا پھر میرے ریکاؤنٹ بھی نہیں کی گئی تو وہ سفر طور پر حلقے کی علاقے کے عام کر دی ان کے کام نہیں ہوتے ہمارے جس طرح آپ کو ہر علاقے میں چاہے تو مجھے حلقے انہوں نے عوام نے کہا جی کہ آپ جو فیصلہ اس طرح آپ ہماری مرضی کے مطابق کریں آپ تو پہلے آپ نے فیصلہ کیے تھے فیصل صاحب وہ ان کی مرضی کے بغیر کیے تھے پہلے میں نے ان کو اپنے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کی عوام کی مربانی تھی کہ میرے ساتھ قائل رکھو گئے لیکن اس کے بعد پھر وہ کیونکہ ریزلٹ الٹے ہو گئے اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ مجھے بھی ہوا اور میرے ساتھ حلقے کی عوام کو بھی ہوا تو اس لیے پھر ان کی جو بات تھی وہ بڑی اس میں ایک لوجک تھی ریزننگ تھی اور ویٹ تھا کہ جی آپ اس طفح آپ پی ایم 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 کے ساتھ آپ جائیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں ایک تو یہ وجہ تھی جو آپ کے سوال اس کے ایک دوسری وجہ بھی ہے میں پیولز پارٹی میں دوزہ سترہ میں دوبارہ شامل ہوا تھا اور آسیل زاداری صاحب اور بلاول میرے پاس شاہ جیونہ میرے گاؤں آئے تھے اور ایک عزت کی بات تھی اب پچھلے کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ پیولز پارٹی میں پنجاب میں ان کو ہی وہ اس طریقے کی ان کا کام نہیں ہوا اس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی طور پر اپنے آپ کو متارک نہیں کیا جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے تھا اور میری ایک تعلق بھی رہا ہے آسیل زاداری صاحب سے وہ بڑے عزت دار آدمی ہیں کونہ مکشتہ سے دان بھی ہیں اور میں ان کو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ پنجاب میں اگر آپ فوکس نہیں کریں گے تو پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے دوزر آٹھ کے بعد مزید آپ کو بے پناہ نقصان ہوگا